بریکی بات سواگت ہے آپ کا اتر پردیش کا چناو اب تک علی اور بجرنگ بلی میں الچا تھا لیکن رام نومی کی موقع پر بجرنگ بلی کے جاتی پر جا کر ٹک گیا بڑی بات یہ ہے کہ بولن شہن میں مایواتی نے ہنومان جی کو اپنی برادری کا بتایا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہنومان جی کی برادری والے لوگ یعنی دلت بی جی پی اور کانگریس کو چھوڑ چکے ہیں یہ پہلا موقع ہے جو مایواتی نے بجرنگ بلی کو اپنی جاتی کا بتایا ہے دیکھیں خاص رپورٹ بی ایس وی سپریمو مایواتی جنہیں جناوی منچ پر کبھی بھگوان یاد نہیں آئے ان کے منچ سے نام آتے تھے تو بس سمبیت کر کانشی رام اور شاہو جی مہاراج کے لیکن آج انہی مایواتی کے منچ سے ایک آواز آئی آواز تھی ہنومان یہ پہلا موقع تھا جب مایواتی نے منچ سے کسی بھگوان کو یاد کیا ہو لیکن یہ ان کی بھگتی نہیں ایک چناوی چال تھی دراصل بی ایس وی سپریمو مایواتی جی بدائیوں پہنچی تھی اپنے گڑ بندن کو مجبوط کرنے کے لیے بہن جی نمو نمو پر اپنی بھڑاس نکال ہی رہی تھی کہ اچانک انہیں ہنومان جی یاد آگئے اور ایسے یاد آئے کہ انہوں نے ہنومان جی کو اپنی ہی جاتی کا یعنی کی دلت بتا دیا آپ خود ہی سن لیجیے یوگی کی پارٹی کو نا علی کا اور نا ہی میری جاتی سے جڑے بھجرن بھلی کا ہی بوڈ ملنے والا ہے اور ایسے بھی تو ہمارے بھجرن بھلی ہیں جی انہوں نے کال ہے لیکن اس سمندھ میں میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے علی بھی ہیں اور بھجرن بھلی بھی ہیں اس لیے ہمیں علی بھی چاہیے اور بھجرن بھلی بھی چاہیے اور خاص کر ہمیں بھجرن بھلی اس لیے بھی چاہیے کیوں کہ میری اپنی خود کی دلی جاتی سے ہی دلے بہن جی نے تو بجرن بھلی ہی نہیں بلکہ علی کو بھی اپنا بتا دیا لیکن مائیواتی سی ایم یوگی کی بات کو ہی آگے بڑا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آخر سب سے پہلے یوگی جی نے ہی تو ہنومان جی کی جاتی کی گھوچ کی تھی یہ بات ہے بیتے سال 28 نویمبر کی جب سی ایم یوگی آدیتینات راجستان کے الور پہنچے تھے وہ بڑی ہی شرطہ سے ہنومان جی کا گھرگان اور ان کے بلکہ بخان کر رہے تھے اور انہی باتو باتوں میں انہیں دلیت بھی کہہ بیٹھے بس رنگ بلی ہمارے بھارتی پرمپرہ میں ایک ایسے لوگ دیتا ہے جو سیم بنواسی ہے گروسی ہے دلیت ہے دلیت ہے دلیت ہے چناوی سمر میں بھگوان رام کی آدانہ تو سیاست کی کتاب کا سب سے بڑا ادھیائے ہے رام مندر کے اوپر تو برسوں سے بحث چلی آ رہی ہے لیکن یہ بحث کب شری رام کو چھوڑ کر ان کے بھکت ہنومان پر جا پہنچی یہ کسی کو پتا نہ چلا ہنومان اور فو بجڑنگ بلی رامائن کے اہم پاتر ہیں لیکن آسچر جنک روف سے وہ لوگ سوہ چناب اور سیاسی جنگ کے بھی پاتر بن گئے ہیں راجنیتی میں ہنومان جی ایسے فسے کہ ان کی جاتی پر سوال اٹھنے لگے اب تو شاید ہنومان جی بھی سوچتے ہوں گے کہ کاش سینہ چیر کر میں یہ بھی بتا سکتا بیرو ریپورٹ لائیف ٹوڈے